یہ ہے میرا اگارو کا ڈیجیٹل ایئر فریئر یہ ایئر فریئر میرا ایلیٹ موڈل کا ہے اور یہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ککنگ آپشن سے بہت سارے فنکشن سے ککنگ کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ککنگ کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایسیسریز دیوں یہ اس میں کئی ساری جو کی سبی کے سبی بہت یوسفل ہیں اور بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں الگ الگ طرح کی ککنگ میں جو کی ہے سکیور ریک اور کافی اٹریکٹیو اور کافی انٹریسٹنگ اسیسری ہے یہ کافی لوگ کے پاس یہالا موڈل بھی ہوتا ہے لیکن وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اسے کیسے سیٹ کیا جائے گا مطلب کس طرح سے اسے اسمبل کیا جائے کیونکہ اس کے پارٹس الگ الگاتے ہیں اس طرح سے تو اس کو اسمبل کرنے میں کافی لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے تو اسے کیسے اسمبل کرتے ہیں وہی آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس میں آپ دیکھیں گے اس طرح سے دو پلیٹس دی ہوئی ہیں اسی پلیٹس میں باہر کی طرف ایک سکرو لگا ہوا اور انر سائیڈ میں دیکھئے پلین ہے اور اس میں ایک راڈ دی ہوئی ہے یعنی جسے ہم شیفٹ کہہ سکتے ہیں تو اس راڈ کو ہم اسی پلیٹ کے بیچ میں سے انسرٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح چلا گیا یہاں پر اور اب ہم اس سکرو کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو جب اچھے طرح سے ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے نا تو یہ فکس ہو جائے گا اس پلیٹ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل بھی ہل نہیں رہا ہے اور اب اسی سیم میتھڈ سے یہ جو دوسری والی پلیٹ ہے نا وہ ہم اسی شیفٹ کے دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے انسرٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے اسی سکرو کو ہم ٹائٹ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس سکرو کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیا ہے اس سے دونوں پلیٹ اس روڈ کے دونوں سائٹ پر فکس ہو گئیں یہ دیکھیں بلکل بڑیاں سے اس کا شیپ اب آ گیا ہے اور اب کیا کریں گے جو سکیورز ہیں یہ جو آپ سکیورز دیکھ رہے ہیں اسے جدھر ہول والا پارٹ ہے اس میں سے اس طرح سے میں نے انسرٹ کر دیا یہ دیکھیں اور اس کو ہلکا سا پریس کرتے ہی اس میں فٹ ہو جاتی ہے آپ کی کوئی بھی منپسند ڈیش جیسے پنی ٹکا ہو گیا چکن ٹکا ہو گیا یا اور بھی کوئی ڈیش ہے جو کہ آپ کو روست کر کے بنانی ہے روٹیسری میں بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کیا کریں کہ انہی سکوئرز میں انسرٹ کر دیجئے اور اس کے بعد پھر اسکوئرز کو اس طرح سے ایک ایک ہول چھوڑتے ہوئے فکس کرتے چلے جائیے انہی پلیٹس میں اور اب دیکھیں سارے اسکوئرز کو میں نے اس طرح سے فکس کر لیا اور اسی طرح سے جو کچھ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اچپنی ٹکا بنانے جا رہی ہوں اور اگر اس کی آپ کو ڈیٹیل ریسی پی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو بس اس اسکوئر ریک کو میں انسرٹ کر دے رہی ہوں ایئر فرائر میں اور پندرہ ایئر فرائی کرنے کے بعد ہم اس سے انجوائے کریں گے شکریہ